اولیٰ میں ہم بہت سکر اکتے ہیں جو میرے اس ویڈیوی کے معلومہ مہمداری ہوں تو میں عبدالباسط آپ کو اپنی یوٹیوب چینل میں ویلکم کرتا ہوں آپ سب دوستوں سے ریکویسٹ ہے کہ میرا اس چینل کو سبسکرائب ضرور کریں اور اپنی کمنٹس اور ویڈیوز کو لائک ضرور کریں تاکہ جو میری لیٹس ویڈیوز ہیں ان کی اپ ڈیٹس آپ کو سب سے پہلے مل سکیں جی ویورز تو ہم آج بات کرتے ہیں پہلے اپنے اس یوٹیوب چینل کے بارے میں جس میں ویورز میں دیکھ رہا ہوں کہ جو میرے نون سبسکرائبر ویورز ہیں دی آر ووچنگ میرے چینل ایٹی پرسنٹ آف دیم آر نون سبسکرائبر پلیز دو سبسکرائب دو چینل آل وی نید از یور ہمبل سپورٹ and love ویورز again the same breeder from germany alexander stapler from from the hometown delburg جی ویورز تو germany سے alexander stapler نے مجھے دبارہ سے approach کیا and he asked me to give another video for his masked finches basically this is the australian wild bird but in europe in captivity they are breeding these birds really well and جس کا scientific name we were is bird پیفالا پرسناٹا scientifically اس کا نام اور اس کو masked finch بھی کہتے ہیں mask اس کے فیس پہ من بلاک کلر کا جو آپ دیکھ سکتے ہیں ییلو بیگ کے برابر میں جو مارک ہے تو ماسٹ گراس فنچ بھی کہتے ہیں اس کو یہاں دیکھ سکتے ہیں these are the birds of Alexander Stapler from Delburg Germany so he's breeding the couples really well and you can see his breed they are in very nice shape and colors and even the features so we just بات کرتے ہیں ان کے genders کے بارے میں ان کی sexing کے بارے میں male اور female کے بارے میں viewers internationally اس کو recommend ہے کہ اس کا ایک feather plug کریں اور اس کے بعد DNA کے لئے بھیجوائیں اس طرح سے and the Alexander do these things the same so DNA testing سے ہی اس کی male اور female کی gender آپ select کر سکتے ہو and see the seed mixes the grit the sprayed millis the seed mix outstanding so you can see the juveniles of these birds the youngs they are clearing up their moles and he's breeding these birds in a large avarice you can see see his flight birds he also got the Cuban finches i will upload his video for the Cuban finches after this one so viewers آپ یہ دیکھ سکتے ہیں mask grass finch ہے اور پاکستان میں میں بتا چکا ہوں کہ یہ available نہیں ہے اور یہ آنی ہے پاکستان لگونا shape up انشاءاللہ اور یہ آئے گی ضرور کیسے اس کو اچھے سے اس میں تمام چیزیں موجود ہیں sprayed millis بھی دے رہا ہے اس کو یہ egg food بھی دے رہا ہے یہ seed mix بھی دے رہا ہے یہ grit بھی دے رہا ہے and even the live insects they also eat so یہ آپ دیکھ سکتے ہیں viewers the young birds in the flight of elixander stapler so اور میں اب آدھا چلوں ان خاص تمام سبسکرائبر سے جو مجھے فالو کرتے ہیں جو مجھے واتسپ پہ concern کرتے ہیں i respect them all but mostly میں سب کو approach نہیں کر پاتا ہے سب کو reply نہیں کرتا but کوشش کرتا ہوں کہ جتنے ہو سکیں اتنے reply کر سکوں and i do that personally on my channel comments as well اور اس کے علاوہ جو ہے personally be on whatsapp so viewers بات کرتے ہیں اس bird کے بارے میں یہ جو bird ہے viewers یہ اچھا اس کی price کے بارے میں بات کرتے ہیں جو mostly ہمارے ہیں لوگ concern رہتے ہیں باقی ان کو کسی چیز سے کوئی جو ہے نا اتنی زیادہ importance نہیں ہے price کیا ہے okay تو اگر کافی اچھے breeders سے ہم لیں یورپ سے تو جو mostly میں نے concern کیا ہے اور ان کی وہاں کی market کے حساب سے تو اس bird کی جو market price ہے وہاں پہ اسی سے ایک سو بیس یورو کے درمیان fluctuate ہوتی ہے depend کرتا ہے اس کے size پہ اس کے shape پہ اس کے features پہ اور age پہ definitely تو یہ ہے اس کی price اچھا پرائز میں viewers یہ تو بیسک پرائز ہے اب اس کے علاوہ جو bird آتا ہے وہاں سے تو اس میں بہت ساری چیزیں اور بھی انکلوڈ ہوتی ہیں تو اس میں ایک تو ایر وے بل ہوتا ہے جو فلائٹ بل ہوتا ہے وہاں سے اگر آپ امپورٹ کرا رہے ہیں ایر وے بل ہوتا ہے تو وہ بھی آپ کو وہ باکس پہ depend کرتا ہے وہ بھی آپ کو پہ کرنا ہوتا ہے ان یوروز اس پہ اسپیسیفکلی بات کرتے ہیں ہالینڈ سے سیکنڈلی جو امپورٹنٹ تھنگ ہے وہ ہے ہیلتھ کلیرنس سرٹیفکٹ ان کا ایک ہیلتھ کلیرنس سرٹیفکٹ بھی ایشو ہوتا ہے وہاں سے اگزیمن ہوتا ہے یہ then they go for the flight ٹھیک ہے آچھا وہاں سے اڑے ان کے بھی پیسے لگتے ہیں depend on the price boxes کتنے boxes ہیں اور normally 50 60 birds per box allowed ہوتے ہیں not not more than that ٹھیک ہے اس کے بعد یہاں پہ جب اترتے ہیں on the customs so you have to pay the customs as well customs میں آپ کو اس کی تمام جو ہے جو agriculture جو ہم وائل لائف ہوتی ہے تو country کا آپ کو اس کا بھی پیر کرنا ہوتا ہے تو وہ انکلوڈ نہیں ہے in prices میں that 's what i'm quoting ٹھیک ہے تو امیدہ ویورز آپ کو میری ویڈیو پسند آئی ہوگی پلیز سبسکرائب ضرور کریں سب دیکھتے ہیں پر they are not سبسکرائب بڈن پلیز دو 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 اکی تانک یو سو مچ نیکس ویڈیو ملتے ہیں اللہ فز